وہ ذرا اپنے شہروں پر شک کرنا کم کر دیں جی جناب دیکھیں عورت جو ہے وہ مرد پر اتنا شک نہ کرے دیکھیں عورت اور مرد آتھال سب ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وہ اس کی کلیگ ہوتی ہے وہ اسے ہاتھ بات کئی دفعہ شیئر گھر کی بھی بات کر لیتا ہے کئی دفعہ ادھر اپنے بچوں کی بھی بات شیئر کر لیتا ہے بعض دفعہ بیوی کی لڑائی بھی ہوتی ہے تو اپنی کلیگ سے شیئر کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کو کوئی اچھا مشورہ دے رہتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی غلط اس کا انٹینشن ہو تو دیار جس لائک پرینز جس لائک برادرز ان سسٹرز تو ظاہر اپنے دل کا جو غبار ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو نکال نہ ہوتا ہے تو اگر اپنے کلیگ میں وہ بات کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں غلط مطلب نہیں لینا چاہیے عورت کو اتنا زیادہ شکی مزاج نہیں ہونا چاہیے عورت اور بیوی جو ہوتی ہے وہ تو اس کی ملکہ ہے وہ تو گھر کی روڑک ہے وہ تو گھر میں جائے گا تو بیوی سے ہی بات کرے گا بیوی سے ہی اپنا تعلق ہوتا ہے وہ تو اپنا کلیگ الگ ہوتی ہے بیوی 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 تو اس کے سر کا تاج ہے بیوی تو اس کے بچوں کی ماں ہے بیوی میں تو وہ ہر چیز قوالیٹی دیکھنا چاہتا ہے جو وہ سوچتا ہے تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور پہلا آپ کا بڑا اچھا سوال تھا کیا تھا کہ کیا مرد عورت کو کم تر سمجھتا ہے کم تر دیکھیں اب وہ زمانہ گیا وہ آج سے چار پانچ ڈکیٹ پہلے تھا کہ مرد جو تھا اپنے آپ کو ذرا سپیریر سمجھتا تھا وہ اس لیے سپیریر سمجھتا تھا اس لیے سپیریر سمجھتا تھا اس لیے عورت کے پاس اتنی ایڈوکیشن نہیں تھی عورت کے پاس اتنی اوائرنیس نہیں تھی عورت کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں تھا عورت جو تھی بلکل جاہل تھی اور وہ اپنے بچوں سے بھی درتی تھی اپنے شہر سے بھی درتی تھی اور پیسے بیٹھے رہے اپنے بہن بھائیوں سے اور ماں باپ سے بھی درتی تھی وہ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ میرا کوئی نہیں ہے مجھے ڈر کے ہی رہنا چاہیے یہ نہیں پتا اس کو کہ اس کے ماں باپ بھی مضبوط ہیں اس کے ساتھ تڑے ہونے والے ہیں اس کے بھائی بھی ہیں اس کے بچے بھی ہیں لیکن بچے بھی تھوڑے سے dominant ایک ٹائمز ہوتے ہیں ماں ان کے سامنے بے بس ہوتی ہیں آج کل کیونکہ وہ بہت dominant ہے اور بچوں کی آواز بھی بہت اونچی ہے بچوں کے ہر چیز جو ان کو چاہیے وہ بھی بڑی سمارٹ اور بڑی مہنگی ہیں ماں باپ بلکل لاچار ہیں ان سے آگے اور ماں بلکل کیا آپ مجھے کہنا چاہیے وہ کم تر تو نہیں ہیں لیکن ایک ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلکل شیٹرڈ ہیوں سواجتی ہیں کہ اتنے جو آپ کے آج کل اتنے زیادہ خطے اخراج جاتے ہیں وہ میس نہیں کرتی جب تو اینڈ تو وہ ذرا تھوڑی سی بکھر جاتی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی اپ سیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ پہلے کے ذرا آج سے دس سال پہلے جائیں تو ہم دیکھتے تھے کہ گھر میں محول بھی اچھا ہوتا تھا پیسہ جتنا آرہا تھا اس حساب سے خطہ بھی ہو رہا تھا عورت خوش بھی تھی عورت کنٹینڈڈ بھی تھی آج کل کی عورت تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ اگر سے بیک پوٹ پہ یوں چلی گئی ہے کہ وہ کتنا لڑے گی اپنے شوہر سے کتنا نہ مانگے گی کیا کچھ کرے گی یہ بورتیں جو بھی مدبور ہیں کوئی جوب نہیں کر رہی ہیں جوکیشن نہیں ہے یا کمپلیکسٹ ہیں اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے انہوں حد تک تو ہم یہ کہہ سکتا ہے ریشوت باہر کیوں بڑھ رہی ہے کیونکہ عورتوں کے اخرجات بچوں کے اتنے خطے ہو رہے ہیں تو مرد بس بے بس ہو جاتا ہے وہ ان کی ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ غلط بھی کر دیتا ہے تو عورت ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہ سیفٹی دے اس کو مل رہی یا وہ اپنے آپ کو سیت نہیں سمجھ رہی جی صحیح کہہ رہی ہے مسیس خان اس کے ساتھ پہ ایک اور چیز اید کروں گی اور میں چاہوں گی کہ اس کا جواب جائے میں آپ سب سے ٹرن مٹن لوں جی تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پیرنس بچے گلتے ہیں وہ ماں باپ ہیں جب بچے دیکھتے کہ ان کے ماں باپ آپ پس میں شک کرے ہیں دوسرے بھی ہی ترسٹ نہیں ہے تو ساری بیستو ہی پہ خراب ہو گی تو وہ باہر جب بچے برے ہوتے ہیں باہر جاتے تو وہ کسی پہ بھی ٹرنس نہیں کر پاتے ان کی گرومنگ ان کی ڈیویلپنٹ اتی کنفیوز طریقے سے ہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کا آپس میں کمپیٹیبلیٹی نہیں تھی شک تھا ساری زندگی نے انہیں ٹرنس نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے اور جب وہ خود بچوں والے ہونے لگتے ہیں یا شادی شدہ ہونے لگتے ہیں تو وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہی چیزیں یا اپنے خواندوں کے ساتھ وہی چیزیں اپلائے کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھی ہوتی ہے پوری کی پوری جو فیملی سٹائل ہے وہ ڈیسٹراب ہو جاتے ہیں آپ اسے والے سے کہہ رہے ہیں لیکنے جیسے ڈوٹ صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ اگر مرد شک کرنا چھوڑ دے تو کہتے ہیں بڑا ہو گیا ہوا اسی لحاظ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو خاتون ہے نا جو بیوی ہے مرد بڑے اس لحاظ سے سمجھتے ہیں بڑے بھولے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی وہ جب گھر میں قدم رکھتا ہے نا تو بیوی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ مرد کے چہرے کو دیکھ کے پچان لیتی کس موڑ میں ہے اور ہماری یہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گنو جانا رکھتا ہے آکی بھی گانا گاتا ہے تو کہتے ہیں کیا بات ہے آج کس سے ملاقات کر کے آئے یہ کہنا یہ بات ایسے شگفتگی میں کی جاتی ہے مزاہ میں کی جاتی ہے تو اسی طرح پریشان ہو جائے تو کہتے بھی کیا بات ہے پریشان کیوں کیا کسی دل لگی ہو گئی آپ کے یہ ہے چیز لیکن اس کا توڑ جو ہے نا کیونکہ کل کی جو عورت بتا رہی تھے نا کہ ایک میں ان سے تھوڑا سا مسیس خان سے love to disagree with that کہ جو خاتو آج بھی اگر پڑے لکھے ہیں نا فیملیز کے جن کی شادیاں ہوتی ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں جو پر بھی ہیں یہاں تک بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بینزر بھٹو صاحبہ کی آپ اس میں لڑائی ہو جا رہی تھی تو یہ چیز جو ہے نا کوئی کہے کہ جناب کے لڑائی نہیں ہوتی جھگڑا نہیں ہوتا شک نہیں ہوتا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آج کی عورت بولتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ایڈوکیشن ہے تعلیم یافتہ ہے اور سب سے بڑا فرقی ہے کہ اسی ملک کی جی ڈی پی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اس کی کتنی پرسنٹ 50% عورتیں ہماری استخواتین ہیں اگر وہ حصہ نہیں لیں گی روزگار پہ نہیں جائیں گی پڑی لکھیں گے نہیں تو نیچرلی پھر ہماری جی ڈی پی بہتر نہیں ہو سکتی یہ جو فنومنہ ایک آیا شک کا یہ آپ کہتے ہیں کہ میڈیا جو آیا گلوبلائزیشن ہوئی ہے جو چینلز آئے ہیں جو ڈرامی ہم دیکھتے ہیں آکے اس کی وجہ یہ بھی ہے نا خاص طور پر کہ آج کی لڑکی جا رہی ہے تعلیم یافتہ ہونے جا رہی ہے پڑھنے جا رہی ہے باہر نکل رہی ہے روزگار کے لیے جا رہی ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے دپارٹمنٹر سٹور پر لڑکیاں کام کر رہی ہیں یہ جو اقدم سے یہ ہوئے نا ایکسپوئیر یہ اور ٹیلی فون سیلولر ٹیلی فون جیسے آپ نے کہا کہ ٹیلی فون بھی ایک بہت بڑی ایک وہ ہے اس کا ایک ہی توڑ ہے میرے نظر سے وہ توڑ یہ ہے سچائی سچائی جو ہم اکثر اپنے شوہر سے نہیں بات بتاتے کہ سچائی کیا ہے اور نہ شوہر اپنی بیوی سے بتاتا ہے کہ سچائی کیا ہے اسے یہ پڑتا ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو شاید میری ریلیشنشپ ختم ہو جائے گی تعلقات ختم ہو جائیں گے ہماری شادی ختم ہو جائیں گے میں آپ کو سو فیصے نہیں لکھ کر بتاتا ہوں اگر یہ چیز ڈیویلپ ہو جائے ہیں ہمارے جوڑوں میں شادی شدہ لوگوں میں کہ کوئی اگر آپ کو چیز ہوتی ہے آپ سچ بیان کرتے ہیں بتا دیں لڑکی کی بیری کہتی ہے آپ کے یہ میں موبائل فون پڑھا ہے اس لڑکی ہائے بائے کر رہی ہے آپ کے ساتھ یہ کون ہے کیا ہے بتا دو یار کہ ہاں یہ میں تو نہیں اچھے یہاں میں میں ایک بات سوں گے ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو سچ ہے وہ کس ٹائم بتایا جا رہا ہے سم ٹائم میل ہی موشنل ہے آپ اس ٹائم میں سچ بتا دو وہ بات خرابی ہوگی لیکن اگر یہ بات کسی اچھے ٹائم کے اندر ڈسکس کی جائے تو سولوشن بھی ایسے نہیں دیتے ہیں دیکھیں میں آپ کے بات سے اگری کرتا ہوں کہ ٹائم تو زہر دیکھنا پڑتا ہے لیکن یہ چیز سچ بتا رہا ہوں آپ کو میں اس لیے کہ ہماری زندگی آپ سے شاید زیادہ اپنے گزاری ہے یا ہماری عزواجی زندگی کا پیرٹ بہت زیادہ گزرا ہوا ہے ہمیں لائف میں دیکھے اپنے آکے کہ یہ جو بات کی تھی کہ جو خاتون کپڑے اگر چھے پہنتی ہے یہ میری بیو تو اکثر یہ کہتی ہے تمہیں دیکھا ہی نہیں اگر میں نیا سوٹ پہنا ہے ٹھیک ہے یہ میاں کو دیکھنا چاہیے یہ اس کا ضرورت ہے کہ وہ دیکھے اور کہے بعض اوقات میں کہتا ہوں یہ آپ نے نیا پہنے کہ نہیں یہ تو کوئی دو تین سال پرانا ہے لیکن وہ اپریشیٹ کرتی کہ کم از کا مجھے یہ دیکھ رہا ہے تو ایک چیز میں جو ہے میں جسی پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم اکثر اس معاشرے میں سچ جو ہے کیجولٹی ہے سچ بولنا چاہیے ہر حالت میں سچ بولنا چاہیے بیوی میں بھی بڑا حوصلہ ہے معاف کر دے گی شوہر کو اور شوہر کے اندر بھی چیز آئے گی بات وہاں ہوتی ہے جہاں چیز چھپائی جاتی ہے پردہ ڈالا جاتا ہے اس پہ آکے جب بیوی کو پتہ لگتا ہے فرض کریں ایک بیاں جو ہے کسی سے مل رہا ہے جا رہا ہے یا اس کی سے تعلقات رکھتا ہے تو اس عورت کے بس کیا سلوشن ہے وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے جیسے کہا گیا کہ میل ڈومینیٹر سوائیٹی کہتا ہے ہو آر یو تو مجھے کون روکنے میں چار شاد نہیں کر سکتا ہوں اب وہاں سے جب ایک عورت دپریس ہوتی آکے کیا ریزلٹ ہوتا ہے اس کا ریزلٹ ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ ایسی کر رہی ہے تو میں بھی کوئی ایسے کروں گا پڑ جاتی ہے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے میں اس چیز کو سمپ کروں گا کہ محبت جتنی بھی جتنا بھی بانٹی جائے بانٹی جائے چیک محبت کے دالے جائیں کیش ہوتے رہیں گے بیوی خوش رہے گی آپ کے ساتھ سچ بولتے رہے ہیں اس کے ساتھ اور جہاں کوئی شکو کی بات ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کریں کمیونیکیٹ کریں ڈسکس کریں پرابلی میں وہیں آتا ہے کہ جہاں وہ بات نہیں سنتا مرد اس کی تو عورت کے لیے ایک لمحے فکریہ ہو جاتا ہے انسیکیورٹی سے شک رہتا ہے جتنی جتنی انسیکیورٹی ہوگی اتنی شک ہوگا اور اگر لڑکی انپڑ ہوگی اس کو زیادہ انسیکیورٹی ہوگی اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دیورس کا ریلیشن یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اب کوئی لڑکی برداشت نہیں کرتی ماں کہتی باپ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے آپ نے وہاں جا رہے ہیں تو یہ مرنا نہیں ہے جا کے وہاں اپنے اپنی زندگی کو ٹھیک رکھو باجر صاحب ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہے کالر مدود ہے السلام علیکم والیکم میرے نام سنہ ہے اور میں راور زنگی سے بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ایک رشتہ کرانے ہوئی خاتون نے کروائی تھی اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرا شوہر جو پہلے سے شادی شدہ تھا لیکن شادی کے بعد اس میں میرے اوپر شک کرنا شروع کر دیا کہ میرے ایکسٹرام ریٹل اپیرز ہیں یا سوچل میڈیا اکاؤنٹ پہ وہ بار بار مجھ سے سبب کرتا تھا کہ یہ تو میں کمینٹ کیوں کر رہی لائک کیوں کر رہی اس نے میرے اکاؤنٹ پہ میرے سوچل میڈیا اکاؤنٹ دلیل کروا دیا مجھ سے اس کے علاوہ مجھ پہ شک کرتا رہتا تھا کہ میں لیٹ کیوں آئی ہوں گے میں پونٹ پہ ریپلائی ریلدی کیوں نہیں کیوں نہیں جاری کال کیوں ہی سوچل میڈیا تو میں اس سنسلے میں میں بہت زیادہ مینٹلی ڈیسر بہت زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس رشتے کو کنٹینیو کروں یا نہ کروں بہت بہت شکریہ آپ کا جی ڈاکر صاحب آپ سے اس کا جواب لیں گے یہ کافی کامی ایشو ہے یہ اتنا انکامی بھی نہیں ہے اور اگر اس کو مینٹلی دیکھا جائے تو دیکھیں ایک خاص لیول سے زیادہ جب کچھ شک کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہیس بینٹلی سک ہی بیسیکلی نیڈز ٹریٹمنٹ وہ صرف باتوں سے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جو تعلق ہے نا میاں بیوی کا اور شک کی ہم بات کر رہے ہیں تو بلکل آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ شک جو ہوتا ہے نا یہ ایک علامت ہے قوز اس کی کچھ اور ہوتی ہے وہ جو قوز ہوتی ہے اس قوز کے اندر ان کی بروٹ اپ ہو سکتی ہے اس قوز کے اندر کئی بعض اوقات میاں نے ایسے جھوٹ بولے ہوتے ہیں جو بیوی نے پکڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول اس پر ختم ہو گیا ہوتا ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ یہ پہلے یہ کر سکتا تھا تو اب بھی اس سے مجھ کیا ہوگا اور ایٹوٹلی اگری کہ آپ جیسے میں نے پہلے خود بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے اگر کوئی ضروری تو نہیں نہ کہ اگر آپ کے تعلقات ہیں کسی کے ساتھ تو وہ برے ہی ہوں گے ایسا کلیک بھی تو ہو سکتے ہیں آپ کو آپ کے فون کے اوپر اگر کسی کی کال آجاتی ہے میسیجز آسکتے ہیں ایون سم ٹائمز اس قسم کے میسیجز بھی ہو سکتے ہیں کہ ویچھاڈل رومانٹک بہت دیس نوٹ مین کہ وہ آپ کسی افیر کے اندر شامل ہیں بھئی کوئی کبھی کبھار کوئی پکچر کوئی آپ کو بھیج دیتا ہے جیسے میں کہتے ہیں فیس بک کھولتا ہوں تصویر ہوتے ہیں تو یہ سارے کا سارا مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو یہ سارا لبے لباو یہ میوچل کانفیڈنس کے اوپر ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کو سب سے زیادہ عورت میں لائلٹی چاہیے ہوتی ہے اور عورت میں سب سے زیادہ تحفظ چاہیے ہوتا ہے اس کی لائلٹی بھی اس تحفظ میں آ جاتی ہے اس کو اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں آپ ہی کی بات کو ایک اور طریقے سے کہتے ہوئے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مرد جو ہوتا ہے نا وہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے وہ اس سمجھتا ہے کہ یہ میری جیسے ملکیت ہے یہ میری پراپٹی ہے یہ میرا ملک ہے اور میں اس کا بادشاہ ہوں جو کہ غلط سوچ ہے وہ اتنے ہی بیوی بھی ہوتی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن یہ آج سہ سے وقت لگے گا دور ہونے میں تو پرائمیرلی اگر آپ شک ختم کرنا چاہتے ہو تو کمیونکیٹ کریں ویلیو ٹائم دیں آپ کی بات یہ ریکارڈنگ سے پہلے میں یہ بہت اچھی لگی آپ نے کہا کہ میں ساری عمر ٹراول کرتا رہا ہوں and my wife is always with me always she was with me so I think that's such a beautiful relationship میں آپ کو بتاؤں میں بہت سار اپنی ٹورز جو ہوتے ہیں باہر کے وہ اس لیے نہیں accept کرتا کہ وہ بہت وقت کہتے ہیں کہ نہیں آپ guest speaker ہیں تو آپ نے آنا ہے تو میں کہتا نہیں I'll come with my spouse تو اگر آپ اس کو بھی sponsor کرتے ہو تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں میں so much یہاں سے گاؤں جانا ہوتا ہے اپنے تو I tell my wife کہ چلو تم میرے ساتھ چلو ہماری پانچ چھے کتابیں جو میں نے اور میری بیوی نے لکھی ہیں وہ رشتے میں جو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں انہی ٹاپکس کی اوپر ان کو ہم آڈیو میں ریکارڈ کر لیا گرتے تھے اور بعد میں آکے ہم نے اچھا پیئے ہیں یہ سوچ بڑی اچھی ہے بہت اچھی بات ہے میں اب سب لوگوں سے یہ چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ میری کچھ observations یہ بھی ہیں کہ time کے ساتھ جیسے جیسے society آگے جا رہی ہے changing یہ آئی ہے کہ ہم بیٹا اور بیٹی کی تربیت ایک طریقے سے کرتے ہیں اور parents یہ برا نہیں مناتے کہ اگر وہ اپنے کسی class fellow friend کے ساتھ time spent کر رہی ہے job کر رہی ہے یا کچھ بھی اس کو normal لیا جاتا ہے ایک بچی کی آج کل جو training گیا گیا وہ بڑی ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن جب marital life start ہوتی ہے وہ اسی mindset کے ساتھ ہوتی ہے اسے طریقے سے جب اپنے husband کے ساتھ اپنے friends کی ہیں اردگرد کی باتیں discuss کرتی ہے mail وہ accepting نہیں کر پاتا یعنی کہ یہ ایک gap ابھی بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک girl کو اس کی high education accept کر لی ہے اس کی job accept کر لی ہے اس کا لوگوں کے ساتھ relationship accept کر لی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کیا یہ ایک بہت بڑا question mark ہے ہماری society میں کہ problem کے آنے کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اتنے کھلے mind کے ہو تو پھر show بھی تو کرو اپنے اس کو ایک space دو چاہے وہ male ہے چاہے وہ female ہے ایک specific space چاہیے سچ بولنا ایک دوسرے کے ساتھ share کرنا بہت اچھا ہے لیکن یار کوئی ایک corner ایسا ہونے چاہیے جب آپ اپنے ساتھ sincere ہو اپنے ساتھوں نیسٹو اور اپنے ساتھ ہی ہر چیزوں کو discuss کرو اور لے کے چلو ہمارے ہاں جو weak females میں دیکھتی ہوں male بھی وہ ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر females میں میں نے دیکھا ہے جو ہر چیز discuss openly کر دیتی ہیں بغیر دیکھے کہ وہ اس طرح سننے کے mood میں یا نہیں ہے یا وہ یہ دیکھے کر دیتی ہیں کہ یہ مجھے بات اس سے کرنی چاہیے کہ نہیں وہاں problem آ جاتے ہیں اور بلا وجہ کہ ڈاؤٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ بات پچھے کوئی بھی نہیں ہوتی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اپنی سوسائیٹی میں understand کرنا ہوگا females کو understand کرنا ہوگا اور خوبصورت relationship کے لیے شروع میں ایک communication میں کہتی ہوں کہ space یا خموشی بڑی important ہوتی ہے جس میں آپ neutral ہو کے دوسرے کو سنتے ہو understand کرتے ہو کہ اس کے مجھ سے کیا situations ہیں پہ ابھی آپ نے کہا کہ عورت جو ہے وہ weak بھی ہے اور مرد کی جو decision making power وہ تھوڑی ہائی ہے تو آر میں آپ تھوڑا باعث نہیں ہو رہی کہ آپ میں بائی ڈیفالٹ بات کری ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میں weak نہیں کہا تھا اچھا میں بائی ڈیفالٹ بھی مجھے لگتے کہ ایسا نہیں ہے فیمیل آج کے عورت تو بہت زیادہ practical ہے strong headed personalities لیکن اموشنل ہوتی ہے وہ مل کی نسبت نہیں نہیں بہت زیادہ اگر میں آپ ایک چیز ایڈ کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو decision making power ایک مرد کی ہے وہ 10-20% منس کر دے ایوہ ومن has a strong headed decision making power 10 times more than a man who can take decision on the spot جو وہ decision لیتی ہے اگر آپ اس پر رسرچ کریں آپ کی اپنین جیسے لگتا ہے جیسے کہ اپنی دوکر سامنے بھی کہا تھا کہ اگر ان ڈیسیانز کے پیچھے تھوڑا رسرچ آپ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ فیملز کے ڈیسیانز میں کہیں نہ کہیں emotionality ہوتی ہے میل کے ڈیسیانز میں ریالیٹی ریالیسٹک جو element ہوتا ہے سوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یہ میرے سرسرس ایموشنل انٹیلیجنز میلز میں کم ہوتی ہے فیملز میں زیادہ ہوتی ہے ملائیشا کو دیکھیں ملائیشا کنٹری جس کو آدھے سے زیادہ فیملز ہی رن کر رہی ہیں لے کے چل رہی ہیں انکہ ٹھرو آؤٹ سسٹم جی ڈاکٹر شوانا آپ کیا کہنا رہی ہیں ڈاکٹر شوانا مجھے نہیں پتا مجھے سکرین پہ نہیں آرہا لیکن جو بول رہی ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے آفیس میں بھی میں سب کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو جب آوولیشن کا ٹائم پیریڈ ہو چودہ دن جب میڈل آف منتھ ہوتا ہے تو آپ نے تب بات کریں انکہ کاغنیٹیف فنکشن انکہ سریبرل فنکشن مجھے سوری اس کی اردو نہیں مل رہی اچھی کیونکہ مجھے عادت اس کی پیک پہ ہوتی ہے جب اس کا پی میسپری منسٹرل سنڈروم سٹارٹ ہوتا ہے خاص طور پر جب میرے پوز کے پاس جا رہی ہوتی ہے اس کے آسٹریجن کم ہوتے ہیں تو دیز آر میڈیکل فیٹس جو وہ کہہ رہی ہیں ویمن آر اموشنل ویمن کا جو سریبرل کاغنیٹیف فنکشن ہوتے ہیں دیپینڈنگ 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 اور ان کا کون سا فیس چل رہا ہے ریپروڈکٹیف اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب چونکہ انہوں نے بڑی تعلیم حاصل کر لی ہوئی ہے لیکن اس کے بابجیو جو آدمی ہوتے ہیں وہ کمپارٹمنٹلائز کر سکتے ہیں ان کے جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے ایس کمپیٹ بیو من کیونکہ ان کے ہورمون فلکچویٹ نہیں کر رہے اس کی ویجے سے نہیں کہ عورتیں بڑی ہیں سپیریر ہیں یا بند سپیریر ہیں بکوز ڈیر بارن لائک دیپینڈی ان کے جو ہورمون ہوتی ہیں اور ہورمون کی بیس پر تھوڑی اموشنل ہوتی ہیں لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ جب مینوپوز ہو جاتا ہے تو عورتیں ایک نئی فریڈم والی فیز میں چلی جاتی ہیں ان کے ہورمون سٹیبل ہو جاتے ہیں آسٹریزن کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو پیریٹ نہیں آتے تو ان کی ایک نئی پرسنیلٹی نکل کے سامنے آتی عورتیں زیادہ انڈیپیننٹ ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے ایج کرتی ہیں انہوں کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی آس کمپیر ٹو من جب آدمی ایج کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گا کہ اپنی بیریوں کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے نہیں کہا کہ وہ بندہ بزرگ ہو جائے اور باہر نہ دیکھیں تو اس کا علمہ کہ وہ ایج انہوں نے کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے بہرحال یہ کہیں گیم ساری ہے ہارمون کی اور ہمیں ان سب چیزوں کو انڈسینڈ کرنا ہوگا بالکل ٹھیک بات کی جی سر ایج ایجی ہارمون کا بھی ہے لیکن